بچیوں کو بھی بار بار بتاتے رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زریعت اس معاشرے میں عورتوں کو کیا حاصل ہوا آپ کو اگر علم ہو کہ بیبلونین سیولائزیشن میں آج لوگ کہتے ہیں حقوق نسوہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بیبلونین سیولائزیشن میں اگر ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو اس کا بدلہ اس کی زوجہ سے لے جاتا تھا ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو گورنمنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ بجائے اس مرد سے بدلہ لیتے وہ اس کی زوجہ سے بدلہ لیتے وہ اپنی بی بی کو پیش کر دیتا بدلہ اس سے لے لو گریک سیولائزیشن میں عورت کو شیطان کا سمبل کہا جاتا تھا کہ شیطان کی علامت عورت ہے رومن سیولائزیشن میں ہر برائی اور ہر مس فوچین اور ہر بدبختی کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا ایجپشن سیولائزیشن میں مرد کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا اریبین سیولائزیشن میں بچیوں کو زندہ دربور کر دیے جاتا تھا زندہ دفن کر دیے جاتا تھا انہی یورپین کنٹریز میں آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے تک ایک عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق حاصل نہیں تھا بے شمار یورپین کنٹریز میں عورت کسی لینڈ کی پوزیشن نہیں بن سکتی تھی اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا لیکن یہ حق کس نے دیا جب بچوں کو زندہ درگور کر دیے جاتا تھا ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جہلیت کے دو واقعات ہیں ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکھتی ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری آنسوں نہیں تھمتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں وہ ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا پتھر کا بنایا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے کے گیا میں لے جانے کے لئے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لیتا ہوں کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا چونکہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا ایک بت بنایا باطل معبود بنایا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجہ کرتا رہوں گا کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا رستے میں میں اس کی پوجہ کرتا اس کی عبادت کرتا علیہ عزباللہ کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زادہ رہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تو وہ ختم ہو گیا تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا اب میں حیران تھا کچھ وقت کے لئے تو میں نے بہت پرداشت کیا پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا اسی کو گندہ گندنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی تو میں نے کہا ہے میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا میں نے اسی کو کھا لیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی اور ایک ایسا واقعہ ہے ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسوں نہیں تھمتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے وہ کیا واقعہ ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لئے روانہ ہوا جب میں سفر کے لئے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی میری زوجہ امید سے تھی ایک عرصے کے لئے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننی سی بچی میرے گھر کے سہن میں کھیل رہی ہے جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے تو اس نے کہا ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی سہن میں میرے پاس آئی اور یا آباتا کہہ کے مجھے پکارا ہے میرے پیارے والد کہہ کے پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا لیکن وقت گزرتا گیا میرا لگاؤ اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا میری محبت میری چاہت میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے بڑے عرب لوگ ان کا روب اتنا تھا ان کا دب دبا اتنا تھا وہ سیولائزیشن ہی ایسی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہتی بیٹی وہ لادلی بیٹی جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارا کرتی تھی میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو فوراں تیار کر لے اس کو نئے کپڑے پہنا اس کی کنگی کر اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا کہ میں اسے فلان رشتدار اور فلان قبیلے میں ان کی شادی ہے اس شادی پر اس کی سہلیاں اس سے ملیں گی اور وہاں لے جا رہا ہوں جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو بتایا کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس قدر ظلم کیا جاتا ہے اس نے کہا وہ اس کی کنگی کر رہی تھی اس کے بال سوار رہی تھی لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہو گئی بہت رو رہی تھی میری زوجہ اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا ہے میری والدہ ہے میری ماں آپ کیوں رو رہی ہیں اس والدہ نے بتایا نہیں کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی تو والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا معاشرہ ایسا تھا وہ وقت ایسا تھا میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا تیار کر کے جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے ایک جملہ کہا اس نے کہا یا رجل لا تدیع الامانہ یا رجل لا تدیع الامانہ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہے انسان امانت کو ضائع نہ کرنا ہے انسان یہ اللہ کی امانت ہے اسے ضائع نہ کرنا اسے برباد نہ کرنا اس نے کہا روتے ہوئے میری زوجہ نے یا بھی یہ جملہ کہا تو میری ننی بچی بھی یہ جملہ سن رہی تھی وہ بھی ان باتوں کو سن رہی تھی کہا میں نے بچی کی انگلی پکڑ کر میں بچی کو اپنے ساتھ لے گیا ایک سہرا میں لے گیا بچی پوچھ رہی ہے اب یہ تین احادیث تین مختلف روایات کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے میری بچی بار بار پوچھتی ہے میرے والد صاحب جس قبیلے میں آپ مجھے لے جانے والے تھے یہ رستہ اس قبیلے کو تو نہیں جاتا آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہے ایک روایت میں آیا کہ اس بچی نے کہا اس نے کہا کہ میں نے بچی کو اٹھا لیا بچی تھک گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی خود کہتی ہے اے والد صاحب آپ تھکاور تو محسوس نہیں کر رہے آپ تھک تو نہیں یہ کہاں میں نے اپنی بچی سے کہا میں نہیں تھکا بچی نے کہا نہیں آپ تھک گئے ہیں اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی انگلی پکڑ کر اس بیٹی کو وہ والد اپنے ساتھ اس سہرا میں لے گئے اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے گڑا کھودنا شروع کر دیا میں نے وہاں پر ایک گڑا کھودا تو بچی کہہ رہی ہے ہے میرے والد صاحب ہے میرے بابا جان یہ گڑا کیوں کھود رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچی نے دیکھا کہ والد صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے تو وہ بچی خود اپنے کپڑوں سے والد صاحب کا پسینہ پہنچ رہی ہے کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو جب والد کی تکلیف دیکھی تو وہ بچی بھاگ کر آتی ہے اور خود گڑا کھودنے میں مدد کر رہی ہے کہا لیکن میرا دل پتھر آ چکا تھا میں پتھر دل ہو چکا تھا اور زمانے کا معاشرے کا روب اور دب دبا اور فکر اس قدر لاحق تھی کہ میں نے اپنے بچی کو اٹھا کے اس گڑے میں پھینک دیا جب بچی کو گڑے میں پھینکا تو ریپ میں نے بچی پر ڈالنا شروع کر دی ایک روایت میں آتا ہے کہ بچی نے اپنی انگلی سے والد کا ہاتھ پکڑ لیا کہا ہے میرے والد کہ آج تو مجھ پر وہیں ظلم کرے گا جو عرب لوگ اپنی بچیوں پر کرتے ہیں کہ آج وہیں ظلم کرے گا میری ایک التجاہ ہے میری ایک تمنا ہے ہے میرے والد صاحب ایک عرضو ہے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑایا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری داڑی پر اس ریت کا غبار میری داڑی پر تھا بچی اس قبر میں دفن ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑی بھی ساپ کر رہی تھی اس کو اپنے والد کی داڑی پر جو غبار تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا کہا لیکن میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا اس کی ننی آواز ختم ہوتی چلی گئی اور آخری جملہ اس بچی نے کہا ہے میرے والد آپ کو یاد ہے جب میں گھر سے وحر نکلی تھی تو مانے کیا کہا تھا یا رجل لا تدیل امانا ہے مرد اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا کہا اس نے چیخ ماری اور وہ بچی وہی مر گئی میرے بچی کو دفن کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جب میں وہ جہالت کے زمانے کا واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے آنسوں نہیں تھمتے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں میرے آقا نے فورا فاطمہ تو زہرہ کو سینے سے لگا لیا سینے سے لگا لیا میرے آقا کی عشق آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہوگی ہم تو اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہی ظالم انسان اگر زمانہ جہلیت کے گناہوں کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اللہ مجھے آج کسی سے بدلہ لینے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے تجھ ظالم سے بدلہ لیتا محترمہ حبہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو جینے کا حق دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو وہ مقام دیا ہے کیا مقام دیا ہے کیا مرتبہ دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے آج آپ دیکھیں آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں دو بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بیٹوں پر ہم فخر کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے تو اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے فرشتی آ کر کہتے ہیں ہے گھر والو تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اپنے پروں کے سائے میں اس بچی کو لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ اس بچی کے سر پر پھیڑتے ہیں اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ناتوان کمزور جان ہے جو اس ناتوان کمزور کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہا کرو تم دیکھتے نہیں میں محمد عربی بھی بیٹیوں والا ہوں تم دیکھتے نہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی غم کسار اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والی ہوتی ہیں ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم سے روک بن جاتی ہیں بیٹیاں اسے جہنم میں داخل نہیں ہونی دیتی یہ بیٹیوں کا مقام ہے کس نے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے ساتھ وہ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی اگر جنت میں آقا کی صحبت آقا کی خدمت میں رہنا چاہتے ہو آقا کے قریب رہنا چاہتے ہو تو بیٹیوں کی پرورش کرو شارہین فرماتے ہیں حضور نے دو لڑکیاں فرمایا دو بیٹیاں نہیں یعنی اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا دو بہنوں کی پرورش کرے اور شریعت متحرہ کے مطابق کرے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالغ ہو جائیں ان کے حقوق ادا کریں تو جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یہ مقام میں ریاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دی